افغانستان کی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں ایک خطرناک ٹیم بن چکی ہے گزشتہ رات جس طرح افغانستان کی پرفارمس دیکھنے کو ملی ہے لا جواب پرفارمس تھی چاہے بیٹنگ کا شعبہ ہو بولنگ کا شعبہ ہو تو سب سے پہلے تو انہوں نے جا وہ ریکارڈ بنا رہے تھے توڑ رہے تھے چھکوں کے سپیجلی کیونکہ اس حضرت اللہ ززائی جو ہے انہوں نے پہلے اٹھانویں میٹر کا چھکا لگایا اس کے بعد پھر ایک سو ایک میٹر کا چھکا لگا دیا اور اس کے بعد جو نجیب اللہ زدران ہے انہوں نے جو ایک سو تین میٹر کا چھکا لگا کہ انہوں نے تو خیر گراؤنڈ سے باہری بال جو تھی وہ پھینک دیز سٹیڈیم کے باہر چلی گئی تھی نجیب اللہ زدران نے جو ا ایک سو تین میٹر کا چھکا لگایا تو تمام کی یہ جو ٹیم ایفرٹ سی پہلے محمد شہزاد اور حضرت اللہ ززائی نے زبردست پارنرشپ کریئٹ کر کے دیا وانستان کو اس کے بعد رامان اللہ گورباز اور جو ہیں دوسرے نجیب اللہ زدران ان کی زبردست تینک دیکھنے کو ملی اور ایک سو نبے رانز جو ہے وہ بورٹ پر لگائے یہ بڑا ٹارگٹ تھا شارجہ کے پیچھ کے اوپر اس کے بعد جو بولنگ دیکھنے کو ملی لا جواب بولنگ ان پلی بال بولنگ تھی راشد ہو ی اب پھر مجیب الرحمان ہو تو سپیشلی مجیب الرحمان جو نے بیس رنز دے کر پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اور یہ زبردست بولنگ دیکھنے کو ملی جو ہے مجیب الرحمان اس کے بعد راشد خان نے نو رنز دے کر دو ایشاریہ دو اور میں چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بھائی صاحب دس وکٹیں اگر ٹیم کی ہوں اور ان میں سے نو کھلاڑی جو ہیں وہ سپنر آؤٹ کر دیں تو کیا امپیکٹ پڑے گا آگے جو ٹیم انہیں اف پاکستان انڈیا اور دوسری ہے نیوزی لینڈ تو افغانستان ون اف دا جو ہے دینجرس ٹیم بن گئی ہے اور ایک سو تیس رن سے ان کو کمیابی کا صلح یہ ملا ہے ایک تو وہ ٹاپ پر آگئے ہیں پاکستان سینکنڈ پر چلا گیا ہے یہ تو ہوتا رہ گا لیکن انہوں نے جو رن ریٹ حاصل کیا ہے اگر وہ لگتار جو اگر تین مقابلہ ہار بھی جاتے ہیں تو ان کی رن ریٹ اتنی زبردست ہے کہ وہ پلس میں ہی رہیں گے تو افغانستان کی جو ہے زبردست پرفارمس ہے اور دینجرس ٹیم بن گئی ہے افغانستان کی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں دوستو اگر اپنے میرا چینل سب سکرائب نہیں ہے تو اس کو سب سکرائب کر دے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن جلد ملتا رہے